بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سکسٹین سپتمبر کے ایڈیٹوریلز میں جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پائی تھی تو اس لیے میں نے ایک ایڈیٹوریل آج کی ویڈیو میں سکسٹین سپتمبر کا ایڈ کیا ہے اور دو ایڈیٹوریلز جو ہیں وہ ہمارے سیونٹین کے ہوں گے تو ہمارا پہلا ایڈیٹوریل ہے ایڈ فور افغانز جیسا کہ وہاں جب کابل میں طالبان کی حکومت آئی تو جو یو ایس تھا اس نے ان کے ایسٹس کو بلوک کر دیا افغانستان کے تاکہ جو طالبان ہیں اس کو اکسس نہ کر سکیں لیکن اب جو ہے وہ ریسنٹلی میٹنگ ہوئی جنیوہ میں جس میں یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے افغانستان کی اور جو امریکہ ہے اس نے ٹوئنٹی ایئرز جو ہیں وہ وہاں گزارے ہیں تو اب مشکل وقت میں اسے جو ہے وہ ان سے مو نہیں موڑ لینا چاہیے بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں ماضی کی غلطیوں سے جو ہے سیکھنا چاہیے چاہے آپ جو ہے وہ فوری طور پہ طالبان کو ریکنائز نہیں کرنا چاہتے لیکن اٹ لیسٹ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کی اخلاقی مدد کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان کو ایڈ دینی ہوگی دیکھتے ہیں افغانستان میں آخر کار بندوقیں جو ہے وہ خاموش ہو گئی لیکن جو بڑھتی ہوئی ہماری غربت ہے اور بوک ہے وہ انسانی کرائیسز کو بہران کو جو ہے وہ رائز کر رہی ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے سون آفٹر دہ فال آف اشرف گنی گورنمنٹ اشرف گنی کی حکومت کے گھرنے کے فوراں بعد دہ یو ایس فروز ڈالر 9.5 بلین ان ایسٹس بلونگنگ ٹو دہ افغان سینٹرل بینک اون اٹس سوائل امریکی سرزمین پر جو افغان سینٹرل بینک تھا اور اس میں جو ان کے 9.5 بلین کے ایسٹس سے امریکہ نے اس کو جو ہے وہ بلوک کر دیا ٹو پریونٹ آ تالیبان لیڈ ریجیم from accessing it جو ٹالیبان کی قیادت والی حکومت ہے اس کو جہاں وہ اس تک رسائی سے روکنے کے لیے at a UN conference in Geneva on Monday منڈے کو جنیوہ میں ایک UN conference میں called to raise 606 ملین ڈالر to help meet the country's most immediate needs ملک کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 606 ملین ڈالر کی ودت کا جہاں وہ مطالبہ کیا گیا ڈالر پلیش مور دین 1.1 ملین ڈالر جو ڈانرز ہیں انہوں نے promise کیا وعدہ کیا 1.1 ملین ڈالر سے زائد کا تو یہ جو light brown color ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے important facts and figures کو highlight کر دیا ہے speaking at the event اس موقع پر یا اس تقریب سے بات کرتے ہوئے UN secretary general Antonio Guettres one food supplies could run out by the end of the month کہ جو food کی supply ہے خوراک ہے وہ اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے and cited the world food programs estimate اور انہوں نے world food program کے اندازے کا حوالہ دیا اور ان کا اندازہ یہ ہے 14 million people are on the brink of starvation کہ جو 14 million لوگ ہیں وہ فاقہ کشی فیمائن کے دھانے پر ہیں several speakers mentioned کئی مقررین نے یہ بھی mention کیا اور moral obligation ایک اخلاقی فرض کہ not to turn their backs on the shattered country after a 20 year engagement کہ 20 سال کی مداخلت کے بعد اب یہ جو پھیلا ہوا یا shattered یا تباہ کن ملک ہے اس سے جو ہے وہ مونام ہو رہے at the same time اسی وقت the UN human rights chief voiced western suspicions that the Taliban but not honoring their promises to respect human rights جو UN human rights chief ہیں انہوں نے جو بھی مغربی ڈاؤٹس ہیں شکوک و شبہات ہیں ان کو ظاہر کیا کہ جو طالبان ہیں وہ اپنے promises کا وعدوں کو جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے تھے جو ان کے وعدے تھے human rights کی انسانی حقوق کا احترام کرنے کے Afghanistan is poised on a knife as Afghanistan ایک جو ہے وہ خطرناک صورتحال میں ہے and the international community will need to exercise patients اور جو ہماری بین الاقوامی برادری ہے اس کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی and prioritize correctly اور انہیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ترجیح دینی ہوگی if it does not want the want on country to descend into chaos اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو پہلے سے ہی fracture broken country ہے وہ chaos میں catastrophe میں چلا جائے the Taliban know well that governance is not possible without financial resources Taliban بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جو حکومت ہے governance ہے وہ مالی وسائل کے بغیر ممکن نہیں ہے and that malignant actors are ready to capitalize on recruitment opportunities offered by a devastated economy اور اس طبعہ ان معیشت کی جانب سے جو recruitment کی opportunities ہیں appointment کی opportunities ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ harmful evil actors جو ہیں وہ تیار ہیں on tuesday tuesday کو آمیر خان متقی the regimes acting foreign minister آمیر خان متقی جو کہ اس حکومت کے acting foreign minister thank the world for pledging hundreds of millions of dollars in emergency aid ہنگامی امداد میں انہوں نے دنیا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہزاروں hundreds of millions of dollars سنکرو million dollars کی مدد کا وعدہ کیا to afghanistan afghanistan کے لئے and vowed to use the money wisely اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس رقم کو جو ہے وہ اکلمندی سے and in a completely transparent manner اور مکمل طور پر جب وہ شفاف طریقے سے استعمال میں لائیں گے وعدہ کیا وعدہ کیا وعدہ کیا وعدہ کیا وعدہ کی وعدہ کی تنازے میں کرنے کے لئے افغان لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے they should not have to pay the cost of the world's antipathy towards the taliban taliban کو لے کر جو دنیا کی دشمنی ہے اس کی قیمت وہ وہاں کی عوام کو ادا نہیں کرنی چاہیے جتنا بھی جتنا بھی اس کو جسٹیفائ کیا جا سکے humanitarian aid can resume even if the world decides to hold back on formal recognition of the regime for now کہتا ہے کہ جو انسانی مدد ہے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے اگر جو دنیا ہے اس نے taliban کی مجودہ حکومت ہے جو اب ریجیم وہاں کی حکومت ہے اس کی former recognition پر رکنے کا فیصلہ کیا ہے تو لیکن جو humanitarian aid ہے اس کو resume کیا جا سکتا ہے more over تالیبان are not a monolith تالیبان جو ہے وہ کوئی block یا پتھر نہیں ہے monolith ہوتا یعنی کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ change نہ کر سکے there are hard leaners and comparative moderates among them ان میں سخت گیر extremist اور اتدال پسند بھی ہیں with the benefit of inside دور اندیشی کے flashback کے فائدے کے ساتھ the global power should not repeat the mistakes of the past جو آلوی طاقتے ہیں انہیں ماضی کی غلطیاں دھورانی نہیں چاہیے ان 2000 تالیبان ریجیم had banned popping wrong in a bid to gain international legitimacy بن al-aqwami قرونی حیثیت حاصل کرنے کے لیے تالیبان نے افیون notice لینے سے انکار کر دیا the hard leaners within them gained the upper hand تو پھر جو اس میں سخت گیر تھے انہوں نے جس benefit اٹھانے شروع کر دیئے that had a profound effect on how events played out after 9-11 جس کا بہت گہرہ اثر ہوا جو 9-11 کے بعد events ہوئے ان پر and read out the course of history اور اس نے history کو دوبارہ لکھا یہ تھا ہمارا 16-11 سپتمبر کا editorial اب ہم next کریں گے اپنے 17-11 سپتمبر کے editorial 17-11 کا ہمارا first editorial ہے تحریک طالبان پاکستان امنیسٹی امنیسٹی کا مطلب ہوتا ہے ماف کر دینا forgiveness جو ہمارے foreign minister شام احمود قریشی انہوں نے کہا ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان تشدد سے باز آجاتی ہے تو ہم انہیں ماف کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس editorial میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم ان کو ماف کر دیں گے تو دوسروں کے لئے حوصلہ افضائی ہوگی کہ وہ بھی اس طرح کی میں ان پور تشدد حملوں میں تو ان کے لئے بھی ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کہ ان کو بغیر کسی سزا کے ماف کر دیا جائے تو اس میں وہ یہ کہ رہے ہے کہ ان کو ہمیں انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے دیکھتے ہیں distressing signals from the highest quarters of the land زمین کے سب سے اوپر والے حصے سے جو پریشان کن signals ہیں indicate that وہ یہ نشاندھی کرتے ہیں امنیسٹی is being considered for the ban تحریک طالبان پاکستان کہ جو کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کے لئے مافی پر جو غور کیا جانا چاہیے one of the country nation most fear terrorist group اب وہ کومہ لگا کے بتا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہے وہ قوم میں کی سب سے زیادہ خطرناک دہشت گرد گروپ ہے should members of the outfit mend their ways تو یہ جو members ہیں اس تحریک طالبان پاکستان کہ انہیں اپنے راستوں تحریک طالبان members renounce violence اگر جو یہ تحریک طالبان کے members ہیں وہ تشدد سے باز آتے ہیں and respect the nation's constitution اور قوم کے احترام کرتے ہیں تو ہم انہیں معاف کرنے کے لئے تیار ہیں جو بھی فارن منسٹر کے کمنٹ تھے وہ بظاہر جو ہے وہ اس ریپورٹ کے ساتھ لنگ کر رہے تھے ڈیڈ پون سی ریپورٹ کے جو تحریک طالبان members ہیں انہیں افغان جیلوں سے آزاد کر دیا جا چکا ہے آفٹر تالیبان ٹیک آور آف کابل کابل میں طالبان کے قبضے کے بعد اور یہ جو اسکریت پسند ہیں وہ پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں افیو ڈیز ارلیر چند دن پہلے پریزیڈنٹ آریف الوی ہیڈ میٹ سی میلر کمنٹ انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی تیلنگ ڈان نیوز کو انہوں نے کہا تی ٹی ٹی پی میمبر پاکستان کے وہ میمبر جو ظالمانہ کریمینل ایکٹیویٹیز میں انیوالو نہیں انہیں ماف کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو ماف کی آفر ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پر گھور کیا جائے تیریکی تیریکی تالیبان پاکستان تیریکی تالیبان پاکستان کی جو بہت بڑی ایچی ایچی دانش بندی ہوگی یہ جو گروپ ہے تیریکی تالیبان پاکستان یہ جہاد کے نظریہ کو جو ہے وہ دنیا کا نظریہ ہے اس کے ساتھ کمبائن کرتا ہے اور اس نے جنگ جاری رکھی پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف اس گروپ کی جانب سے ہزاروں پاکستان کو جہا وہ زیبا کیا گیا اور ان استعداد میں وہ کہتا ہے کہ شہری اور ان کے ساتھ سپاہی پیرا میلیٹری یعنی ان اوفیشل فورس اور پولیس اہل کار بھی شامل ہیں پیرا میلیٹری وہ فوج ہوتی ہے جو اوفیشل فوج کا حصہ تو نہیں ہوتی لیکن ان کو جو ہے وہ ٹریننگ ضرور دی جاتی ہے فوج کی مدد کے لیے ان ای بلڈی کمپین اس خون ریز کمپین میں اس گروپ نے ہمارے سیکیورٹی انسٹالیشن پر اٹیک کیا پبلک وینیوز یعنی جو عوامی مقامات تھے اور ان کے ساتھ عبادات کے جو جگہیں تھیں وہاں پہ اٹیک کی ہے وائل نوٹ اپریسنگ اینیوٹا آف ریمورس فور دیز مرڈرس ایکٹیویٹیز اور انہوں نے ذرا برابر بھی ندامت کا اظہار نہیں کیا ان قاتلانہ سرگرمیوں کی وجہ سے جو ملک کی لیڈرز ہیں حکمران ہیں انہیں یقینا یہ وارننگ ایڈ کرنی ہوگی کہ ان امیسٹی وڈ اونلی بھی اوفر ایف تیٹی پی ریناؤنس وائلنس تو انہوں نے کہتا کہ یقینا یہ وارننگ ایڈ کی ہے کہ جو مافی ہے صرف تب ہی دی جائے گی اگر تحریک تالیبان پاکستان وائلنس سے تشدد سے باز آتے ہیں اہلکار تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے پیرا ملیٹری اوپر ورڈ دیکھا تھا نیم پوجی تو یہ جو انہی کا گروپ ہے یعنی کہ جو افیشل فوج کا حصہ نہیں ہوتے لیکن ان کو فورس کی ٹریننگ ضرور دی جاتی ہے تاکہ مدد کر سکے ہماری فوج کی اشارہ کرتا ہے کہ اس نے ابھی نہیں چھوڑے اپنے پرانے اور ظالمانہ طریقے اگر گورنمنٹ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے اس مافی کے لیے then there are some basic facts that should be kept in mind تو کچھ جو ہے وہ اہم facts ہیں حقیقت ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے firstly پہلے نمبر پہ یہ جو مافی ہے یہ کچھ افراد کے لیے ہونی چاہیے not the entire outfit نہ کے پوری organization کے لیے کیونکہ عام مافی جو ہے وہ ایک خطرناک آئیڈیا ہے مثال کے طور پر low ranking cadres that may have been and agree to lay down their arms اور وہ اپنے ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہیں and live according to the law of the land اور ملک کے قرون کے مطابق رہنے کے لیے تیار ہیں can be considered for an amnesty تو ان کی معافی کے لیے جو غور کیا جا سکتا ہے they would need to be de radicalized and taught skills so that they can contribute to society ان کی جب وہ brain washing کرنے کی ضرورت ہوگی اور ان جب وہ skills سکھانے ہوگی so that they can contribute to society تا کہ وہ ماشرے میں contribute کر سکیں but even these individuals would have to be watched by the state لیکن پھر بھی ان افراد پھر state کی جانب سے مالک کی جو brain washing کے programs تھے ان سے that indicates some rehabilitated extremists often relapse into violence ان کے جو پر گرم ہے اور وہ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ extremists جو کہ ٹھیک ہو گئے تھے وہ اکثر جو ہے وہ وائلنس کی طرف واپس سلے جاتے ہیں As for the hardcore militants of the طریق طالبان پاکستان that played major role in the planning and execution of some of the war acts of terrorism this country has seen کہتا ہے کہ جو اس کے سخت گیر عسکریت پسند تھے militants تحریک طالبان پاکستان کے اور انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا پلاننگ میں اور دہشت کر دی کہ یہ خطرناک ایکس تھے ان کو execute کرنے میں جو کہ اس ملک نے دیکھے there should be no amnesty تو کہتا ہے ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے the state needs to bring these individuals to justice ریاست کو ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے the hairs of countless civilians and security personnel must be assured that تاکہ جو hairs سے ان بے شمار شہریوں اور security اہل کار کے انہیں یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ جو killers ہیں ان کے پیاروں کے will face to Allah انہوں نے جب و قانون کا سامنا کیا if the state fails in doing so اگر ریاست ایسا کرنے میں ناکام ہوتی ہے other extremists will be involved by the belief that they can indulge in murderous violence and get away with it تو کہتا اگر ریاست ایسا کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو جو دوسرے عسکریت پسند ہیں militants ہیں ان کی اوصلہ افضائی ہوگی اس یقین کے ساتھ کہ وہ قاتلانہ تشدد میں indulge ہو سکتے ہیں اور اس سے بج سکتے ہیں نیکس ایڈیٹوریل ہے ہمارا میڈیا ریگولیشن اس پہ ہم نے جو ہے وہ ایڈیٹوریل دیکھا تھا جس میں یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک ایسی باڈی جو جو کہ میڈیا کو کنٹرول کر سکے اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ پہ پابندیا لگا سکیں لیکن جو میڈیا آرگنیزیشن تھے اور جو شہری تھے اور دوسرے سٹیک ہولڈرز تھے ان کی جانب سے اس کی بہت زیادہ مضمت کی گئی اور اب اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں اور حکومت کے بھی تا کہ وہ نکال سکیں دیکھتے ہیں جو غیر ضروری تنازہ ہے میڈیا کے اصول زبابت کے حوالے سے وہ حل کی طرف جا رہا ہے پاکستان میڈیا ڈیویلیمٹ آثوری جو کہ حکومت نے بنانے کی کوشش کی ہے اس کو انہوں نے ناقابل قبول جو ہے وہ کہہ دیا ہے ان کلیر ٹرم واضح الفاظ میں ہاؤ اکمیٹی کمپرائزنگ میمبر سرم بوت سائٹ ہیز بین کونسٹی اگرچہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں دونوں سائٹ کے میمبر شامل ہیں with the aim of finding a solution and looking into the issues of social media regulation as well as workers issues جس کا مقصد ہے ایک حال تلاش کرنا اور social media کے زابطوں کے ساتھ جو workers کے issues ہیں ان کو بھی دیکھنا It is not fairly obvious that the proposed regulatory body which would have been armed with draconian powers to find an imprisoned journalist جس کو انہوں نے بہت زیادہ powers دینی تھی journalist کو صحافیوں کو fine کرنے کے لیے اور imprison یعنی کہ قید میں ڈالنے کے لیے will not see the light of day کہتا کہ اب وہ body دین کی روشنی نہیں دیکھے گی the misplaced idea of پاکستان media development authority has hopefully been buried یہ جو غلط idea تھا PMDA کا یہ جو ہے وہ امید ہے کہ دفن ہو چکا ہے it should not have come so far اس کو اتنی دور نہیں آنا چاہیے تھا and created such unnecessary controversy اور نہ ہی یہ گیر ضروری ترازہ جو ہے وہ create کہنا چاہیے تھا had the government given it deeper thought اگر government جو ہے وہ اس کو deeply سوچ تھی and understood اور سمجھ تھی that in this day and age کے اس دور میں no one genuinely invested in the democratic system in Pakistan جس نے حقیقی طور پر سرمایہ کاری کی ہے پاکستان کے جمہوری نظام میں would ever agree to support such drastik on the freedom of expression تو جو اظہار کی ازادی ہے اس پر جو یہ سخت پبندیاں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا یعنی کہ وہ میں کوئی بھی ان پبندیوں کے لئے راضی نہیں ہوگا it took sustained pressure from media opposition party civil society organization and various other stakeholders انہوں نے یہ جو باڈی تھی اس نے بہت زیادہ دباؤ کیا گیا media opposition party civil society organization اور دوسرے stakeholders ہیں ان کی جانب سے to finally see reason and agree to set aside کہ جو this is not to deny that اس سے انکار نہیں ہے there could be better regulation of the media industry کہ media industry کی بہترین regulation کی جا سکتی ہے and there exists scope for policies اور ایسی policies کے لئے بھی جگہ موجود ہے aimed at reforming archaic structure جس کا مقصد ہو یہ جو قدیم structure ہے ڈانچا ہے اس expanding sector یہ جو تیسی سے پھیلتا ہوا sector ہے اس کو جو rules and regulations govern کرتے ہیں ان کو reform کرنے کا مقصد ہو یعنی کہ وہ یہ کہ رہا ہے کہ اس حقیقت سے ان کار ممکن نہیں ہے کہ better regulation ہو سکتی ہے اور ایسی policy بھی ہو سکتی ہے جو کہ rules and regulations کو اور اس structure کو reform کر out mode کا مطب بھی ہوتا ہے پرانے یا old fashion in particular خاص طور پر the social and digital media requires some regulation جو ہمارا social اور digital media ہے اس کو کچھ ضابطوں کی ضرورت ہے that can help shift genuine information and opinion from fake and manufactured news ایک ایسی regulation جو کہ جالی اور تیار شدہ news سے حقیقی information اور opinion کو نکالنے مدد دے سکے in this respect اس حوالے سے it is welcome development یہ جو ہے ایک خوش آئند development ہے that the government and media bodies have agreed to sit across the table کہ جو media bodies ہیں اور government ہیں انہوں نے میز کے گٹ بیٹھنے کا فیصلہ کیا and find a convergence of views اور یہ اب ایک ایسا نظریہ ڈون لیں گے that can ultimately translate into policy جس کو ultimately ہمیں ایک policy میں تبدیل کر سکیں this will be easier said than done تو اب وہ کہہ رہے کہ ایسا کہنا آسان لیکنے کرنے سے زیادہ ایسا کہنا آسان ہے social media regulation is not just a challenge for Pakistan social media جو ضابط rules and regulations ہیں وہ Pakistan کے لئے ہی challenge رہی ہے but for all countries بلکہ ان تمام ممالی کے لئے ہیں that are grappling with the explosive unplanned unstoppable growth of digital media جو کہ دھماکہ خیز بے مقصد اور نہ رکنے والی digital media کی growth سے جو نپٹ سپیس اس جگہ کو ٹھیک کہنے کے لئے گورنمنٹ can very easily skew the balance گورنمنٹ جو ہے وہ easily بہت آسانی سے اس کو بدل سکتی ہے and end up putting curves on the freedom of expression اور freedom of expression پر جو پبندیاں ہیں ان کو ختم کر سکتی ہے those undertaking the quest to find these elusive answers should therefore not rush matters وہ لوگ جو یہ tricky جوابات ڈھونے کی کوشش کرے ہیں انہیں معاملات کو تیزی میں نہیں ڈال دینا چاہیے every step has to be taken with a lot of thought and consideration ہر قدم جو وہ بہت زیادہ سوچ اور گورو فکر کے بعد اٹھانا چاہیے and wherever possible اور جہاں تک ممکن ہو global comparison should be made to keep a breach of mainstream development in the sector is development کی جو ترقی ہے اس کو side by side رکھنے کے لیے similarly اسی طرح workers rights should also be debated threat bear جو workers کے حقوق ہیں ان پہ بھی مکمل بحث ہونی چاہیے so that their interests are health supreme تاکہ ان کے جو مفاد ہیں ان کو اوپر رکھا جا سکے while deciding on the necessary regulation جو ضروری ضابط ہیں ان کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ تھے ہمارے 17 سپتمبر کے ایڈیٹوریل امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور ان ایڈیٹوریل اس کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ